موسیقی یا ولدار مانا کہ تم ہم سے نفرت کرتے ہو پر کھانے کی تو بے حزت ہی نہ کرو اب ایک کھانا کھالے کل کیڑی پاٹھک ویسے تجھے کھانے ہوا رہا ہے اور تم جیسے لوگ کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے کیڑی کل اب بے حوالدار کیڑی ہمیں کبھی وہ ثابت نہیں کر سکتا جو ہم ہے کیڑی ثابت کرے گا ہمیں ہمیں کبھی موسیقی 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 سب میں اندر آگیا ہوں سب لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا یہاں بہت ساری فائلز ہیں کیا؟ دوزار تین کی فائلز موسیقی 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 کیا بزنسمن جاوید سلطان جاوید سلطان ہی ہے یا کوئی اور اس کیس کے پیچھے کا سچ کیا ہے خوکھار آتنگواری چھوٹا رفیق کہاں چھپا بیٹھا ہے جیسے پولیس اور کےڑی پاتک کا کہنا ہے کیا جاوید سلطان ہی چھوٹا رفیق ہے ان ہم لوگ کے پیچھے کا ماسٹر مائن مائنوں کے تحقیقات کے بعد بھی جو پولیس ثابت نہیں کر پائی ہے کیا سرکار کے انوروط سے سامنے آئے ہوئے مشہور وکیل کیڑی پاتک اسے ثابت کر پائیں گے کل عدالت میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ جاوید سلطان ہی چھوٹا رفیق ہے آخر آج ایسا کیا چمتکار ہوگا دیکھتے گئے تب تک کے لیے نمشکار پاتک صاحب آپ نے تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے پھر آج آپ سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پر کیوں تولے ہیں ویسے آپ پولیس والوں کی باتوں میں آنکھ ایسے گئے نہیں یا ایسا نہیں ہے جہاں تک کہ میں سمجھ رہا ہوں میں ابھی ستی کا ہی ساتھ دے رہا ہوں سمبھات آپ نہیں سمجھے سمجھاتا ہوں آپ کو کیس کی سنوائی کے بعد شام کو سمجھ گئے خیر کیس تو آپ جیت ہی جائیں گے میں آپ کو ایڈوانس میں کیس جیتنے کی بادھائی اور دیپا والی کی مبارک بات دیتا ہوں دنیوان کین تو دیپا والی کا ارث جی پاٹک صاحب جیسے ہی یہ ثابت ہوگا کہ جعوید سلطان جعوید سلطان نہیں بلکہ چھوٹا رفیق ہے تب ہی ایک سکول بس میں ایک پٹا کا فٹے گا کیا کہنا چاہ لیں آپ میں کہنا چاہتا ہوں پاٹک صاحب ابھی ابھی ایک سکول بس پکنک منانے کے لیے لونا والا جا رہی ہے اس میں یہی کوئی دس پندرہ نننے مننے ماسوم سے بچے ہیں میں نے اسی بس میں ایک ننہا سا بم پلانٹ کیا ہے بس آپ کے کیس جیتنے کا انتظار ہے ادھر آپ نے کیس جیتا اور ادھر میں نے ایک بٹن دبایا ان پندرہ بیس ماسوم بچوں کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے کیڑی صاحب آپ جو بھی بول رہے ہیں سنیے آپ کی یہ کھالی کوری گیدر دھپکیا یہ کیڑی پاٹک پر اثر نہیں کرنے والی شیر کبھی گیدر دھمکی نہیں دیتا کیڑی صاحب آپ کے آفیس میں جو ٹی وی رکھا ہے نا اگر آپ اس سے دور رہے تو آپ کی صحت کے لیے مہت اچھا رہے ہیں سرا سوچیے پاٹک صاحب جب میں آپ کے آفیس میں بم لگا سکتا ہوں تو کیا ایک سکول بس میں بم نہیں رکھ سکتا آپ کی صحت کے لیے اچھا یہی رہے گا کہ جو میں کہتا ہوں آپ چک چاپ مانتے جائیے پاٹک صاحب یہ کیس اگر آپ جیت گئے تو وہ ماسوم بچے اپنی زندگی ہار جائیں گے چاہتے گیا یہ ہوئی نا بات کیڑی صاحب میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کیس ہار جائیں اور ہاں اس بات کو صرف اپنے تک ہی رکھئے گا ویسے میں آپ کو بیچ بیچ میں حوصل آف جائی کرنے کے لیے فون کرتا رہوں گا آپ بلیز برامت مانیے گا ورنہ کورٹ روم میں ایک دھماکہ ہوگا اور اتنے بے وکوف نہیں ہو تم کہ یہ نہ سمجھ سکو کہ کیا ہوگا اگر دھماکہ ہوا تو مل گیا سر ساپ کو جو آدمی چیتر مل گیا سر یہ سب کیا ہے سر سر یہاں کیا ہوا رہا ابھی ابھی ایک فون آیا تھا مجھے کہہ رہا تھا کہ شکول بس پر بوم لگا ہے اگر میں جان بوجھ کر یہ کیس نہیں ہارا تو اس بس کو بچے سمیت اڑھا دے گا سر اس بات کی جانکاری ہمیں سرکاری ایجنسی کو ترن دے دے نہیں چاہیے نہیں بارو یہ لوگ پاگل ہیں سنکی ہیں اپنی سناٹ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اممہ اون بچوں کی جان کو کترے بھی نہیں ڈال سکتے ہیں سر اگر آج کے کیس کی سنوائی ہم ٹال دے تو ہمیں کچھ سمیے مل سکتا ہے یہی تو وہ چاہتے ہیں بارو کہ کیس تل جائے پندرہ دن بعد کی تاریخ ملے لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ ایسا ہوں کیونکہ پندرہ دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سرکار کو توڑا مروڑا جا سکتا ہے anything is possible ہندوستان ہے یہ بارو چاہتا ہے تو تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں سرکے ایک ہی طریقہ ہے بارو کانون یہ کہتا ہے کہ جب تک ایک وکیل نے سارے ترک عدالت میں پرستود نہیں کرتا عدالت نرنے نہیں سنا سکتے کچھ بھی کر کے مجھے آج عدالت کے نرنے کو ٹالنا ہوگا اس کیس کو جتنا لمبا کھینچ سکوں کھینچنا ہوگا اس بیچ تجھے اس بس کو ڈھونڈنا ہوگا اس بس پہ چڑھ کے اس میں جو بوم لگایا ہے گا ہے اسے ڈیفیوز کرنا ہوگا لیکن ڈا بچوں کی جان پر آج نہیں آنی چاہی جانتا ہوں کہ یہ کاریا کٹھن لگ رہا ہے لیکن کچھ بھی کر کے اسے سنبھاف کرنا ہو کبار ہم بچوں کے لیے اس دیش کے لیے ٹھیک سر دوے سن چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہو سن غلط فائل ہے یہ رونر جیسا کی آپ جانتے ہیں یہ مقدمہ دیش کی سرکشہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے سرکار کی انورود پر میں یہ کیس سا کڑھ گھرے میں کھڑے جعویز سلطان ارف چھوٹا رفیق کی ورود لڑوں کا پبلک پروسیکیوٹر کی حیثیت سے یہ رونر ان پر دیش بھر میں پندرہ ویسفوٹ کر کے نردوش بیاکتیوں کی جان لینے کا آروب ہے مزر پاٹھک میں اس کیس سے جڑے سبھی تتھیوں کو جانتا ہوں انہیں دھورانے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ رونر میں یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہوں درشک تیرگاہ میں بیٹھے لوگوں کے لیے دھوران رہا ہوں کیونکہ ہمارے دیش میں ہر بات جلدی بھول جانے کی بیماری ہے لوگوں کو کیا خوب کہا کےڑی صاحب مستر پاٹھک مستر پاٹھک آپ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں شما جاتا ہوں یہ رونر میں کہہ رہا تھا کہ کٹھرے میں کھڑا یہ ویکتی سویم کو جعوید سلطان کہتا ہے ان کے پاس اپنے جعوید سلطان ہونے کا ہر پرمان ہے یہ رونر پاسپورٹ پین کارڈ رشن کارڈ اتیادی اتیادی یہ میرٹ میں کلپرزو کی دکان چلاتے ہیں ان کے پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ دلی ویسفورٹ کے کچھ دن پہلے کچھ سندیس پرت لوگ ان سے ملنے آئے تھے اور ویسفورٹ کے ایک دن پہلے یہ لا پتہ ہو گئے وہ جل ہو گئے ان کے پڑوس کے دکان والے وینے کمار جی نے پولیس کو اس بات کی جانکاری دی چانمین کرنے پر پولیس نے پتہ لگایا کہ چھوٹا رفیق دوارہ کیے گئے ہر ویسفورٹ سے پہلے جعوید سلطان صاحب لا پتہ ہو گئے میرا پرشن دالت سے یہ ہے کہ اگر جعوید سلطان چھوٹا رفیق نہیں ہے تو چھوٹا رفیق کے آتے ہی جعوید سلطان صاحب اوجھل کیوں ہو جاتے ہیں گائب کیوں کیڑی میرے محقل جعوید سلطان پر جھوٹا انزام لگا رہے ہیں میرے محقل بھارت کے ایک سممانت ناغرک ہے انہیں اپنے بیعپار کے سلسلے میں شاہر سے باہر آنا جانا پڑتا ہے یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ جب بھی وہ شاہر سے باہر گئے ہیں ویسپوٹ ہوئے ہیں اور اس سے جوڑے سارے پرمان میں آدارت میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کیا بات ہے جعوید صاحب بہت بڑیا وکیل نیوکت کیا ہے آپ نے ہر ویسپوٹ کے سمیں آپ کے اس تھان پر اپستت نہیں ہونے کے سبھی کار یہ عدالت میں پرستت کر چکے ہیں داہرن کے طور پر جب دلی کا ویسپوٹ ہوا اب آپ دلی میں نہیں مزفر نگر میں تھے دلی سے تین سو کلومیٹر دور اب بھلا جو ویقتی تین سو کلومیٹر دور ہو دو ستھان پر ایک ویقتی تو نہیں ہو سکتا یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے ورن سب میں بجلپوں سے ہی بول رہا ہوں آج سب بھائی بچوں کو پکنک پر لے جانے کلے بس یہاں سے کرائے پر لی گئی ہے سب ہم نے بس کا پتا لگا لیا سب میں آدھا بے بوم سکوٹ کے ساتھ ہیں اور سب آپ صحیح کہہ رہے تھے ہم اس کی کل کو ٹریس نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے ورن میں کیس کو زرہ لمبا کیس دوں بتاتے رہنا ہے مجھے اوکی سب سب پاٹھک آپ کر کے رہے ہیں آپ آج عدالت کو جاوید صدیقی کے چھوٹا رفیق ہونے کا ثبوت دینے والے تھے وہ ثبوت کہا ہے سب میں لیٹس ہری آپ چڑ ہاں تو رفیق صاحب میں یہ کہہ رہا تھا رفیق نہیں میرا نام چاوید ہے چاوید سلطان ہوئی چاوید صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس دن وز فوٹ ہوا آپ پورانی دلی میں دیکھئے یہ سب بکواس ہے میں اس دن مزفرنگر میں تھا جا صاحب یہ ساری باتیں میرے وکل نے عدالت میں ثابت کر دی ہاں ساکشیا پیش کر چکے ہیں اور اونر پر پتا نہیں کیوں دیفنس لائر کے ساکشے پر وشواس کرنے کو تل نہیں کر رہا تو یہ کہیے کہ آپ اگر اس دن دلی میں نہیں تھے دلی سے تین سو کلومیٹر دور مزفرنگر میں تھے تو وہاں دلی میٹرو کے سی سی ٹی وی کیمرہ نے آپ کی تصویر کیسے درج کٹ لی تصویر تصویر بتا نا بھول کیا تصویر آہ یہ یہ دیکھئے تصویر آپ کی نہیں نہیں دور سے دیکھئے سیل صاحب لگتا ہے کیڑی صاحب مجھے دوشی کرا کرنے کے لئے پگلا رہا ہے آپ کیس بنا پر کہہ سکتے ہیں یہ تصویر میری ہے اس تصویر میں جو شخص ہے اس کا چہرہ ساف ساف نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں اوبجیکشن یور آنر میرے موکل جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور کیڑی جس تصویر کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بلکل صاف نہیں ہے کیڑی خامکہ جھوٹی دلیلیں دے کر عدالت کا وقت برواد کر رہے ہیں اوبجیکشن سسٹینڈ میرے پاٹھک اگر پک کا سوبوت ہے تو ہی عدالت میں پیش کیجئے جی یہ رہنر یہ رہنر بشن شکلا جو دلی میں ہی ایک ریسٹورانٹ چلاتے ہیں انہیں میں یہاں بلانے کی عنومت ہی چاہتا ہوں یہ رہنر جیسا کی میں نے کہا بشن شکلا وہاں دلی میں ایک اپنا ریسٹورانٹ چلاتے ہیں کھانا پہنچاتے ہیں لوگوں کے گھر شکلا جی کیسا چل رہا ہے جی اچھا چل رہا ہے اور وہاں دلی میں کھار اکرم آپ کا ریسٹورانٹ ویوہس آئے سب ٹھیک ٹھاک جی سر گھر پہ سبرہ جی خوشی اوبجیکشن ڈیور اونر تیڈی پھر عدالت کا سمیں برباد کر رہا ہے پرشن پوچھنے ہی والا تھا اتو شکلا جی بتائیے کیا ہوا تھا سمیں جی سر جی سر جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پچھلے سال پورے دو مہینے سے میری ہی دکان سے پاس کے مکان میں رات کا کھانا جاتا تھا اور جہاں تک میری جانکاری ہے کھانا منگویا جائے یا نہیں منگویا جائے روز رات کو کھانا آپ کو پہنچانا پڑتا جی سر شکلا جی اس مکان میں کتنے لوگ رہتے تھے دو لوگ کیونکہ دو لوگوں کا کھانا جاتا تھا اور ان دو ویکتیوں میں سے کیا یہ جو کٹھرے میں سامنے کھڑے ہیں یہ بھی رہتے تھے رہتے تھے تریا مت بے جھک بولیے رہتے تھے وہاں موسیقی موسیقی سر جس دن بوم بھی سپورٹ ہوا اس دن جب میں وہاں کھانا لے کر پہنچا تو موسیقی 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 باس کو روکو باس کو روکو باس کو روکو پاگل ہو گیا کیا باس میں بوم ہے کیا اپنی شیٹ سے باتھ لیں بومب سکوٹ بوم کو ڈیفیوز کر دے گا یوں گئے اور یوں ہے ہم بس سے پہنچ گئے بوم ملتا ہی بومب سکوٹ بوم کو ڈیفیوز کر دے گا ٹھیک ہے بڑ بڑ کنٹو ڈیفیوز کر دے گا ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس مکان میں شکلا جی نے کسی دوسرے ویقتی کو بھی دیکھا تھا دیکھا تھا جی سر پرشنی یہ اٹھتا ہے کہ انت تہاں وہ دوسرا ویقتی کون تھا اب بتائیے شکلا جی جس ویقتی کو آپ نے دیکھا تھا اس مکان میں کیا اس کے چہرے پر کوئی نشان تھا جیسے چوٹ کا نشان یا پھر کوئی تل ویسا ہی جیسا کی جاوید صاحب کی بہوں کے اوپر ہے اوبجیکشن ڈیور آنر یہ کیا ہو رہا ہے کیڈی صاحب کبھی تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ شکلا جی نشیت نہیں ہے اور کبھی میرے موکل جاوید صاحب کو دوسرا آدمی ثابت کرنا چاہتے ہیں یور آنر میں کیول اتنا جاننے کا پریاز کر رہا ہوں کہ جس ویقتی کو شکلا جی نے اس مکان میں دیکھا تھا ان کے مک پر ویسا ہی چن تھا یا نہیں جیسا کی جاوید صاحب کے چہرے پر ہے تھا یا نہیں جی سر مجھے یاد نہیں دوے، بوم ملا؟ نہیں، باہر اوپر نہیں چی کچھ نہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے بس کے باہر تو ہم نے سبجگہ چیک کر لیا اندر چیک کر دیں ڈیوید صاحب سر، اس نے دھماکا کر دیا سر، جیسے ہم نے بس کے اندر گھنے کی کوششیح ہی یہاں بوم بلاش ہو گیا کچھ، سر بچے سر سرکشد ہے سر، مجھے تو لگتا ہے اس چھوڑے سے بوم بلا سے وہ ہمیں دھپتانے کی کوشش کر دیں پاٹک صاحب چھوٹا سا نظرانہ تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا دوبارہ کبھی ایسی غستا کی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا مجھے لگتا ہے اس نے بس میں کیمرہ لگائے اور سیدھا پرساراٹ دیکھ رہا ہے جو بھی کرنا بہت سمال کے کرنا بروں جی صاحب مستر پاٹک آپ کا دھیان کہاں ہے آپ بار بار کہاں کو رہے ہیں شما چاہتا ہوں مستر پاٹک وہ ثبوت کہاں ہے جسے آپ آج عدالت کے سامنے رکھنے والے تھے امید کرتا ہوں کہ لنج کے بعد آپ آج عدالت کا سامنے زائے نہیں کریں گے عدالت لنج کے لیے ملتوی کی جاتی ہے بس میں چھپا کیمرہ اس آدمی کو بس کی ساری تسویریں پہنچا رہا ہے کم آن مل گیا مجھے کیمرہ کی فریکونسی مل گئی ہے اب ہم وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جو وہ آدمی دیکھ رہا ہے اس نے کیمرہ بس میں چھپایا مطلب وہ سب کچھ ساف ساف دیکھ سکتا ہے اگر ہم نے اندر جانے کی کوشش کی تو ہمیں دیکھ لے گا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے نو یہ اچھی بات ہے کہ سوشاند نے کیمرہ کی فریکونسی پہنڈی اب اس کو بول کی کیمرہ دوارہ دکھائے گئے پرانے دششوں کی لوپ بنائے اور انہیں بار بار چلائے دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ وہ نئے درشش دیکھ رہے اور اسی سمائے میں تُو بچوں کو بس سے اتار لینا سمجھ گیا سب ڈیڈی صاحب آپ میرے سے کب بوچھیں گی میں صبح سے ویٹ کر رہا ہوں آپ کی جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب شما چاہتا ہوں آپ سے پرشنوطر کرنے کا اجت سمیہ نے آیا کچھ دیر اور لگے گی بیٹھئے نا پلیز سر جی کورٹ میں کوئی کیمرہ نہیں ہے شاید درشکوں میں ان کا کوئی خبری ہو بکہ جی میں دیکھتا ہوں جی سر ماتھک صاحب آپ لاکھ کوشش کر لیجئے اور آپ ہمیں روک نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کی ایک ایک حرکت پر ہماری نظر ہے یورانر پولیس اور کھوپیا سرکشہ ایجینسیز کے باس اب تک چھوٹا رفیق کے ہونے کا کوئی ان کے وقتیتو کے ہونے کا کوئی تھوس ساکشیا کوئی تھوس صفوت نہیں ہے میرا پرشن دالت سے یہ ہے کیا واسطت وقت میں ایسا کوئی وقتی ہے یا پھر یہ کسی کی کلپنا میں گھڑی گوئی کہانکہ شماد 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 ایڈ ہونر مرا پروشنی یہ تھا کہ کیا باسطہ وکتا میں چھوٹا رفیق نامک کوئی وکتی ہے کیا ہم سہی پت پر چل رہے ہیں یا کچھ ایسی وی��کتی کو خوج رہے ہیں کچھ ایسی باتیں خوج رہے ہیں جن کا کوئی مستدرچورہ نہیں جو ہے ہی نہیں کیوں نا اس بات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں میں سلما جی کو گڑ جھرے میں بولا ہویا آپ کی انمتی ہو تو سر اجازت ہے سلما جی کیسی ہے آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کو یہاں عدالت پہنچنے میں ادھک کشتوں نہیں ہوتھانی اوڈیکشن یور آنر میں سلما جی سے یہ پوچھ رہا تھا کہ سنا ہے کہ آپ کی آنکھیں چھوٹا رفیق کے کارن گئی یہ ستی ہے یہ بات یہ بتائیے نیادیش مہدے کو کہ آپ کی چھوٹا رفیق کے ساتھ آپ کا بیا کہا کب ہوا یہ سب کیسے دو ہزار تین میں ہمارا نکاح بیگم آباد موڈینگر میں ہوا تھا موڈینگر یور آنر جو میرٹ کے بہت ہی نسدیک ہے قریب ہے تو پھر 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 کیا ہوا سنا ہے کہ وہ بہت کشت دیتے تھے آپ کو صحیح ہے نہیں جی کس پرکار سے کشت دیتے تھے بتائیے کی آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ یہ آتنگوادی گتی ویدھیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گھر پر انہوں نے ہتھیار چھپا کر رکھے تھے ہتھیار چھپا کر رکھے تھے ہتھیار چھپا کر رکھے تھے یہ سب آپ نے دیکھا اور کچھ بتا سکتے ہیں انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی اسی حادثے میں میری آنکھیں چلی گئیں تب سے میں ان سے بچ کر رہ رہی ہوں موسیقی واؤ کیڑی صاحب کی جہ ہو کیا آئیڈیا دیا ہے میں نے فریکوینسی کو ہیک کر دیا ہے اب میں کیمرہ سے بھیجے جانے والی تصویروں کو دوبارہ بھی دکھا سکتا ہوں پر میں یہ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا اب جاؤں بچوں کو بچاؤں ایسے جنہchod موسیقی 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 پہنس د Perché جاوید صاحب کو کچھ بولمے کی آگیا دے تک کہ سلمہ جی ان کی آواز کو پہچان سکے ان کے سور کو پہچان سکے اجازت ہے میں نردوش ہوں اور کیڑی صاحب بے وجہ مجھے پریشان کر رہے ہیں سلمہ جی بتائیے کیا آپ اس سور کو پہچانتی ہیں مجھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا چھوٹا رفیق آپ کے لئے تو چھوٹا نہیں رہا ہوگا رفیق صاحب کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی جانکاری دے سکتی ہیں جس کا گیان کیول آپ ہی کو ہو میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کیڑی عدالت کا وقت کیوں زائے کر رہے ہیں یور اونر میں عدالت کا وقت زائے کرنے کا پیاس نہیں کر رہا ہوں بہت ہی مہتوپون پرشن ہے بتائیے کوئی ایسی بات کوئی گیان ہے آپ کو جس صاحب کیڑی صاحب یہ سب جان روش کر رہے ہیں پتانے کیوں پڑ یہ عدالت کی سنوائی کو کھشنے کی کوشش کیا جا رہے ہیں یور اونر سمجھ میں نہیں آرہا جعوید صاحب کو میری دلیل سے کیا آپ بتتی ہے کیوں یہ اتنا ویاکول ہو رہے ہیں اپاسی چڑھنے کے لئے ابجیکشن یور اونر کیڑی صاحب کو میرے موکل کے ساتھ اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یاد آیا یاد آیا ان کی چھاتی پر دائیں طرف چاکو کا ایک پرانا گھاو ہے چاکو کا پرانا گھاو ہے چاکو کا پرانا گھاو ہے جائے گا پتا چل جائے گا کہ یہ چھوٹا رفیق ہے اگر جاوید کی چھاتی پر سکن کا ذرا بھی نشان ملا تو میں بٹن دوانے میں ایک سکنڈ کی بھی تری نہیں کروں گا بلما جی یہ بتائیے کی آپ کو کیسے بتا کی جو گھاو انہیں ارثات چھوٹا رفیق کو لگا تھا وہ چاکو کا ہی ہے کسی اور ہتھیار کا بھی ہو سکتا ہے سدھاران کی طور پر اس طرح یا پلیڈ یا سالیا سالیا سب گھاو تو گھاو ہوتا ہے چاکو کا ہو یا اور کوئی ہتھیار کا لیکن آپ تھی وہاں جب چھوٹا رفیق کو یہ پہ حملہ ہوا اسے یہ گھاو لگا نہیں نہیں میں نے تو یہ گھاو نکاح کے بعد ہی دیکھا کیری صاحب آپ مہتر ماں کو اور پریشان نہ کریں سالیا سالیا اس مجھے اس مجھے کیلئے اس مجھے ہاں کھاو نہیں ہے سالیا کھاو نہیں ہے ان کے بدن پر ہم ہمیشہ تم سے دو کدام آگے ہیں کیڈی خیر صحیح جا رہا ہوں مکھی دو بار ایک ہی جگہ سے کیسے گزری میرے کیمرے کی ورکپینسی کو حیک کر لیا اس کا مطلب وہ مجھے ویوکوب بنا رہا ہے اوہ شیٹ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میٹھا بیٹھا 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 جلدی آو بھائی وہ میرے پیوریٹ پانی کی پوٹل تھی میٹھا پانی کی پوٹل چھوڑو جلدی آو نہیں میرے پانی کی پوٹل لگتا ہے میری بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے لو مرات فتا بار ایک خوری پانی کی کنی dozens которую اج دونے آوbs شاید ہے arbeiten مرات فتا بار ایک خدا چش ایک خدا تانیères موسیقی موسیقی تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میرے موکل جاوید سلطان ہے چھوٹا رفیق نہیں تینکیو کیڈی شما چاہتا ہوں سانس لہنے میں گھٹوں بہا ورن بول اس نے بس کو اڑا دیا لیکن بوم بلاس ہونے سے پہلے ہم نے سارے بچوں کو بچا لیا دو مریصہ سارے بچے سرکشت ہیں مرسر پاڑھک اگر آپ کی طویعت ٹھیک نہیں ہے تو میں اس کیس کی سنوائی آگے کر دیتا جی نہیں ہے نونا میں بلکل سوست ہوں اور وادے انسار عدالت میں اس ساکشیہ وہ ثبوت پیش کرنے مانا تمہاری آواز میں آئے اچانک اس جوش کو سن کر لگتا ہے کہ تم نے بچوں کو بچا لیا کیڈی پر خطرہ اب بھی تمہارے سر پر من رہا ہے آج جو بھی فیصلہ ہوگا جو میں کروں گا مرسر پاڑھک کہاں ہے آپ کا سبوت ہاں سبوت یور آنر بس پرستوت کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جھا سہاب یہ ثابت کریں کہ جعوید سلطان نے پلاسٹک سرجری دوارہ اپنے چھاتی سے وہ خواب نہیں مٹھایا یہ کیا بات ہوئی یور آنر جب آروپ آپ لگا رہے ہیں تو سبوت بھی تو آپ ہی گودھے نہیں ہوں گے یور آنر میں کچھ سمیے کے لیے درشک درگاہ میں جانے کے انمتی چاہتے ہیں آپ کر کیا رہے ہو میسر پاٹھک پلیز یور آنر آپ اشک ہے بس کیول ایک منٹ ٹھیک ہے دنیا باتے رہو یور آنر عدالت میں میں اپنا سبوت پیش کروں اس سے پہلے میں عدالت میں سبکو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل سب ہی پلاسٹک سرجری کر رہے ہیں ویسے تو ویسے تو یہ رولر منشیہ کا شریر پانچ کتو سے بنا ہوتا ہے جل وائیو اگنی آکاش اور پرثوی کن تو آج کلیورانر ایک چھٹا وستو بھی آنے لگا باستک کیا رہا بلکل صحیح پیچانا کیڑی پاٹھاک اسی پلاسٹک میں تم سب کی موت چھپی ہے پیچانا کی پیچانا کی پاسی ہونا موسیقی موسیقی رہا موسیقی 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 وہ سبوت پیش کرنے والا ہو جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے پرتی پکش بھی میری بات سے سیمت ہوگی جعوید صاحب کو بھی اس دیش کے نیاعے اور قانون پر ادھک وشواس ہونے لگے یور آنر میں سمجھ سکتا ہوں کی جعوید صاحب پر کیا گزری ہوگی بیارتھ میں اتنا سمیہ تک بیچارے کاراگار میں رہے یور آنر میرا پرشنی یہ ہے کی پولیس نے جعوید صاحب کو کس بنا پر گرفتار کیا جب جعوید صاحب کے پاس جعوید ہونے کا ہر ساکشی تھا ہر پرمان تھا تو پھر پہلی ہی باری میں ان کا کیس دھگت کیوں نہیں کر دیا گیا ہمارے دیش کا بھارت کا سمجھدان یہ کہتا ہے کی سوت دوشی بھلے ہی سزا سے بچ جائے ایک نردوش کو سزا نہیں ہونی چاہیے سر یہ تو صرف ایک مہرا ہے اصلی خلاڑی تو بل میں چھپا بیٹھا ہے اور ہمیں اس کے بل کا پتہ لگ گیا ہے یور آنر میں ان کی مانسک سویڑا کو سمجھ سکتا ہوں عدالت ثبوت مانگتی ہے یور آنر اور جعوید صاحب اور چھوٹا رفیق کے ویرود میں وہ ثبوت پرسطوت کرنے چاہتا ہوں ارے پاگل ہو گیا کیا کیڑی اپنے بارے میں نہیں تو وہاں پر موجود اتنے سارے لوگوں کے بارے میں تو سوچ یور آنر میں ثبوت عدالت میں پرسطوت کروں اس سے پہلے عدالت سے شامہ مانگنا چاہوں کہ آج واسطوکتہ میں میں نے عدالت کا سمیں نشٹ کیا وہ اس کارن یا رو کہ جعوید صاحب اور چھوٹا رفیق کے کہنے پر ایک بچوں سے بھری سکول بس ان کے آدمیوں نے گرفت میں لیا تھا اس پر بوم لگایا لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے سکون مل رہا ہے کہ اب بچے ٹھیک ہیں اب یور آنر وہ پرمان جو میں پرسطوت کرنے والا تھا عدالت میں جو یہ ثابت کر دے گا کہ جعوید سلطان ہی چھوٹا رفیق ہے اس گوا کو بلانے کیا نماتی چاہتا ہے اجازت ہے یور آنر ہیلنگ ٹرچ نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر نتھانی عدالت میں یہ پرمانت کریں گے کی یہ ویختی مانفتہ کے نام پر دھبا ہے جعوید سلطان اور چھوٹا رفیق کے کارن کئی لوگوں کی جانے گئیں کئی بچے انات ہوئے کئی عورتیں ویدھوا ہوئے ڈاکٹر نتھانی بتائیے نیا عدیش بہتے کو جز صاحب کئی سال پہلے جب میں ہیلنگ ٹرچ نرسنگ ہوم میں کام کرتا تھا تو میرے پاس ایک کیس آیا اس کے کچھ ساتھی ایسے زخمی حالت میں میرے پاس لے کر آئے یہ خونسل اتپت تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بوم بلاسٹ کے زخم تو میں نے انہیں پولیس کو انفارم کرنے کے لئے لیکن اس کے ساتھیوں نے مجھے ڈراہ دمکا کر ان کا اپریشن کرنے کے لئے مجبور کیا تو میں نے سردری سے پہلے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے جو کہ ہمارا سٹینڈڈ پروسیزر ہے کچھ سمائے بعد وہ اسپتال بند ہوگی انتو اس اسپتال کے ریکارڈز ایک جگہ سرکشت رکھے گئے اور مجھے پورا وشواس ہے یہاں رونر کہ جعوید سلطان کے چکٹسہ کے ریپورٹس چھوٹا رفیق کے چکٹسہ کے ریپورٹسے پوری طرح سے میل کھائیں گے جساب جساب یہ ڈاکٹر وہاں پر نہیں تھا یہ چونڈ بھول رہا ہے وہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر تھی یہ نہیں تھا یہ کیا کرتی ہے یہی بات تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اس دن پلاسٹک سرجری ایک مہیلا ڈاکٹر نے کی تھی لیکن اگر جعوید سہاب اور چھوٹا رفیق وہاں نہیں تھے تو پھر انہیں اس بات کا کیسے کیا the defense rest sure مسر پاڑک اب آپ کو کوئی بھی جانکاری دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو اس عدالت میں ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ثابت ہو چکا ہے تمام گواہوں اور ثبوتوں کے آدھار پر یہ عدالت مانتی ہے کہ جعوید سدھی کی ہی آتنگوادی چھوٹا رفیق ہے اور عدالت اسے دوشی مانتے ہوئے عمرکیت کی سزا سناتی ہے the case is closed سر کیلی جی میں باقی بہت شرمیندہ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ یہ جعوید ہی چھوٹا رفیق انجانے میرے کاتنکوادی کی مدود کرنس تم نے مجھے پچا لیا کوئی بات نہیں چاہا سا کبھی کبھی انسان کو پہچاننے میں بھگل ہو جاتی ہے اب کسی کے مک پر لکھا تو ہوتا نہیں چوریا تنگوادی شکریہ 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 ارے مستر ورن جویری کیا بات ہے دھول میں لطپت ہو کر آیا ہے اچھا کام کر کے آیا ہے گرب ہے مجھے تجھ پر سب مجھے آپ کے سر آیا کہونے پر موسیقی 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 موسیقی